اسلام علیکم یکم فروری کے بعد اگر آپ نے بوسٹر ڈوز نہیں لگایا تو آپ کسی بھی جگہ پر انٹری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دوستو مثال کے طور پر پہلے بوسٹر ڈوز کے لیے شرائط تھے کہ آپ چی مہینے اگر آپ کے دوسرے ڈوز کے چی مہینے ہوئے ہیں تب ہی آپ بوسٹر ڈوز کے لیے اہل ہو سکتے تھے لیکن پھر وزارت شہت نے نظام کو چینج کیا کہ دوسرے ویکسین کے اگر آپ کے تین مہینے ہوئے ہیں تو آپ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں لیکن اس میں ابھی تک بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بوسٹر ڈوز ابھی تک نہیں لیا ہے دوستو یکم فروری کے بعد کیا ہوگا نشات تجاریہ جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں وہاں بوسٹر ڈوز ضروری ہے اگر آپ نے یکم فروری کے بعد آپ کے دوسرے ڈوز کے آٹھ مہینے ہوئے ہیں اور آپ نے بوسٹر ڈوز نہیں لگایا تو توقلنا میں جو آپ کے سٹیٹس ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا توقلنا میں جو یعنی ایمیون کا سسٹم تھا ان کو ختم کر دیا جائے گا آپ مطلب ویکسینیٹڈ شمار نہیں ہوں گے اس لیے آپ کسی بھی جگہ پر انٹری بھی نہیں کر سکیں گے مثال کے طور پر یکم فروری سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ اگر آپ بوسٹر ڈوز لگانا چاہتے ہیں تو آپ بوسٹر ڈوز لگوا لے اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو بوکنگ نہیں مل رہے تو کیا کریں دیکھیں دوستو اس پر میں نے یوٹیوب پر ویڈیو بنایا ہے پروفائل سے جا کے وہاں سے آپ یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے اس کو اس طریقے سے آپ بوکنگ لے لیں بوسٹر ڈوز کا اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دن کے بارہ بجے یا جیسے ہی گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے اسی ٹائم یا رات کو لیٹ ٹائم اسی ٹائم آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بوسٹر ڈوز مل جائے گا ادروائز اگر آپ بوسٹر ڈوز نہیں لگاتے اور آپ کے دوسرے ڈوز پر آٹھ مہینے ہوئے ہیں تو آپ یہ کم فروریڈ کے بعد آپ کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا امید ہے دوستو کہ آپ اس باتوں پر عمل کریں گے اگر نہیں کریں گے تو اس میں نقصان آپ ہی کا ہے سفری مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے اگر آپ سفر کرتے ہیں آپ بوسٹر ڈوز کے اہل نہیں ہے تو کیسے آپ ایرپورٹ پر انٹری کرے گا لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ضرور بوسٹر ڈوز لے لیں شکریہ